بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم 20 ایمپیئر بیٹری چارجر کو ریپیئر کر کے آپ دوستو کیسے سکھائیں گے کہ کیسے آپ اس طرح کی بیٹری چارجر کو ریپیئر کروا سکتے ہو اور اس کے کون سے فائنٹ پر مطلب اس کے مین فیلٹر کپسٹر پر کتنے ورڈز آتے ہیں اوٹپوٹ فیلٹر کپسٹر پر کتنے ورڈز آتے ہیں اور اس کی اٹھتیس تریالیس والے پچیس ورڈ چھوٹے کپسٹر پر کتنے ورڈز آنے چاہیے اور ساتھ میں اس کا یہ جو موسپٹ ہے بی سی نپس آٹ اس موسپٹ پر بھی ہم ورڈز چک کریں گے آپ دوستو کو سکھائیں گے کہ اس موسپٹ پر کتنے ورڈز کا ہونا لازمی ہے اچھا پرنٹس میں اس کی ورڈز کے بارے میں ایکسپلین اس لئے کر رہا ہوں آپ دوستو کو اگر آپ کو کسی بھی بیٹری چارجر کی ورڈز کے بارے میں پتا چل جائے مطلب کی اس کی کون کون سے پوائنٹ پر کتنے ورڈز کا ہونا لازمی ہے تب ہی اس ورڈز کو آپ جان کر اب کسی بھی بیس امپیر دس امپیر پچیس امپیر تیس امپیر بیٹری چارجر کو آسانی سے ریپیر کروا سکتے ہو یہاں تک کہ آپ مائیکرو بیٹری چارجر والے سرکٹ کو بھی اس کے بعد ریپیر کروا پاؤ گے اچھا پرنٹس تو جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو کی شروع میں دیکھا ہوگا کہ جیسا ہم نے اس کی بیوز کو ڈائریک کر دیا تو اس نے سیریز کو لیمپ کر دیا جس کا یہ ساب مطلب ہے کہ مطلب اس میں آگے شارٹ سرکٹ ہے پرنٹس اب یہ شارٹ سرکٹ کئی ریزنز کی وجہ سے آسکتا ہے اس کا موسپٹ بھی خراب ہو جاتا ہے مین چار سوڑ پلٹر کپسٹر بھی بعض اوقات شارٹ ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی ڈائیوڈ بھی لیکچ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ سیریز لیمپ کرواتا ہے تو سیریز لیمپ ہونے کی صورت میں آپ نے اس تینوں ریزنز کو چک اپ کروانے ہیں اچھا پرنٹس ہم اس کی بیوز کو ڈائریک کروا لیتے ہیں اس پر آپ نے پرنٹس باری کوائر لگانے نہ ہے اگر آپ کے پاس اس کا اپنا بیوز نہیں ہو تو آپ اسی طرح باری کوائر لگایا کرو ابھی پرنٹس ہم نے اس کو 220 اڈپٹ سپلائی دے دی ہے ابھی ہم اس کی ڈی سی وولٹ چک کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی انپٹ سپلائی 220 اڈپٹ والی چک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کی 200 سپلائی آ رہی ہے ابھی ہم اس کی ڈی سی وولٹ میٹر کی مدد سے اس کے پیلٹر کپسٹر پر وولٹ چک کریں گے کہ اس کے پیلٹر کپسٹر پر وولٹ آ رہی ہے یا نہیں تو پرنٹس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے پیلٹر کپسٹر پر جو وولٹ آ رہی ہے یہ کم ہے یہ دو سو سی اوپر ہونے چاہیے اچھا اس موسپیٹ پر وولٹ بلکل ٹیک آ رہا ہے 0.5 یہاں پر آپ کو ایک وولٹ سے نیچے کے وولٹ شو دکھائی ہونے چاہیے اچھا پرنٹس ابھی ہم 38 ریالیس کے وولٹ چیک کریں گے کہ آیا 38 ریالیس رن کر رہا ہے یا نہیں تو آپ اس کپسٹر کو دیکھ سکتے ہو اس کپسٹر کے نیگٹیو پازیٹیو وائر پر آپ نے ڈی سی وولٹ چیک کرنے ہے اس کپسٹر پر پرنٹس اب کے پاس 8 وولٹ شو ہونے چاہیے 8 سے نیچے بھی نہیں اور اوپر بھی نہیں مطلب اگر 7 بھی ہے تو ٹھیک ہے 7.50 بھی ہے تب بھی چلے گا لیکن اگر 5 یا 4 یا 3 ہے تو پرنٹس آپ دیکھ سکتے ہو 7.94 اس کا مطلب ہے کہ اس کی آئی سی بلکل ٹیک رن کر رہی ہے اوکے ہے اور اس کے موسپٹ پر بھی پرنٹس وولٹ بلکل ٹیک آ رہی ہے 0.5 اور اس کی فیلٹر کپسٹر پر وولٹ پرنٹس توڑے کم ہے اچھا پرنٹس تو ابھی ہم اس میں نیا موسپٹ بی سینپ سارٹ 8 کروا لیتے ہیں پرنٹس آپ اس میں بارہ انپ 65 بھی لگوا سکتے ہو تیرہ انپ 65 بھی اور بی سینپ سارٹ بھی آپ اس میں لگوا سکتے ہو تو پرنٹس ابھی ہم نے اس میں نیا موسپٹ لگوا لیا ہے اچھا پرنٹس ابھی ہم اس کو انپٹ سپلائی دے رہی ہیں کہ آیا ہمارا چارجر ورک کر رہا ہے یا نہیں اچھا پرنٹس جیسی ہی ہم نے اس کو 220 سپلائی دے دی اس نے سیریز کو لیمپ کروا دیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سیریز کو لیمپ کروا رہا ہے اس کی دو ریزنز ہو سکتے ہیں پرنٹس یہ جو سیریز لیمپ کروا رہا ہے اس کی ایک ریزن ڈائیوٹ ہو سکتا ہے اور دوسرا ریزن مین پیلٹر کپسٹر 400 وولٹ والا تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈائیوٹ کو چک کروا رہے ہیں میٹر کی مدد سے تو پرنٹس ابھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کی ڈائیوٹس اوکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو پرنٹس یہ والا ڈائیوٹ بھی ٹیک ہے اور یہ والا بھی اور دوسری سائٹ پر جو ڈائیوٹ لگے ہیں وہ بھی بالکل اوکے ہیں تو پرنٹس ابھی چونکہ اس کے مین پیلٹر کپسٹر پر وولٹس بھی کم آ رہے تھے مطلب اس پر دوسو اسی تک کی وولٹ ہونے شاہیے اور اس مین پیلٹر کپسٹر پر ایک سو اسی ہے چونکہ بہت ہی کم ہے تو ابھی ہم اس کا پیلٹر کپسٹر چینج کروا کر اس کا دوبارہ چکف کریں گے کہ آیا یہ اگینٹ سیریز لیمپ کرے گا یا نہیں تو اس طرح کرنے سے پرنٹس اگر آپ کے پاس اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو اب بھی اسی طریقے سے اس کا مین پیلٹر کپسٹر چینج کروا کر یہ مسئلہ حل کروا سکتے ہو اچھا پرنٹس تو جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ یہ سیریز لیمپ کروا رہا تھا تو ابھی ہم اس کو اگینٹ سیریز پورٹ کی مدد سے چک کریں گے کہ ابھی اس کا سیریز لیمپ ہو رہا ہے یا نہیں تو پرنٹس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ہم نے اس کو ابھی ہم نے اس کو دو سو بیس سپلائی دے دی ہے سیریز پورٹ کی مدد سے لیکن ابھی یہ سیریز لیمپ نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ چارجر اب مکمل طور پر ٹھیک راہ ورک کر رہا ہے تو پرنٹس ابھی ہم اس کے آوٹپوٹ کپسٹر پر جو پچاس ورڈ کا بائیس سویویب کپسٹر ہے اس پر یہ ورڈ چک کرنے ہے آپ نے پرنٹس یہاں پر پرنٹس آپ کے پاس تیرہ ورڈ سونی چاہیے تیرہ ورڈ سونی کی صورت میں پرنٹس آپ کا چارجر مکمل طور پر ٹھیک ہوگا تو پرنٹس ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا بیٹری چارجر مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو بیٹری کے ساتھ کنیٹ کروا کر اس کا ایمپیئر چک کریں گے کہ آیا یہ ٹھیک سے ایمپیئر نکال رہا ہے یا نہیں مطلب ورک کر رہا ہے ٹھیک سے یا نہیں تو یہ پرنٹس ہم نے اس کو بیٹری کی دو وائرس کنیٹ کروا دیئے ہیں ابھی ہم اس کو سب سے پہلی سیریز میں چک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈائریک دو سو بیس وٹ سپلائی دیں گے تو ابھی ہم نے اس کو سپلائی دے دی ہے پرنٹس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا بیٹری چارجر اب مکمل طور پر رن کر رہا ہے اچھا پرنٹس مجھے امید ہے آپ دوستو کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو پرنٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے نالج ملتا ہے تو پلیس ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ساتھ میں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی